بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیار ویورز آجیں منائیں گے سردیوں کی سوگات آلو میتھی جو بہت نیمی اور بہت ڈیلیشز بنتی ہے آلو میتھی ہماری صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے چلیں آئے اب اس کی رسپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا یہاں پر ہمارے پاس ایک کلو میتھی ہے اب ہم اس کے پھول لما پتوں کو توڑ لیں گے یہاں پر دوستو ہم نے میتھی کے پتوں کو توڑ کر کٹ کر کر ووش کر لیا ہے میرے پیاری بیورز ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کھولے پانی کے ساتھ ووش کرنا ہے تاکہ اس کی ساری امپیورٹیز نکل جائیں یہاں پر دوستو میرے پاس ایک کٹا ہوا ٹیمارٹر ہے ایک کٹا ہوا پیاز ہے چار عدد میرے پاس یہاں پر ہری میچے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو میرے پاس ہاف کے جی کٹے ہوئے آلو ہیں اب ہم یہاں پر اپنا کرشر لیں گے اس کے اندرم تھوڑے سے پیاز تھوڑے سے ٹیمارٹر کٹی ہوئی میر شامل کریں گے دین دوستو ہم اس کو کرش کر لیں گے اب ہم اس کے اندر دو سے تین جوے لیسن کے بھی شامل کر لیں گے اگر ہم ان تمام چیزوں کو کرشر کے اندر ڈال کے کرش کریں گے تو ان تمام چیزوں کا ٹیس انہینس ہو جائے گا اب یہاں پر ہم اپنی کراہی لیں گے اس کے اندرم ایک کپ گھی شامل کریں گے گھی کو ہم اچھے طریقے سے میلٹ کر لیں گے جب ہمارا گھی گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر ون ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے دین ہم اپنے زیرہ کو اس کے اندر کر کر آ لیں گے دین ہم اس کے اندر اپنے سارے کرش کی ہوئے روٹین کے مسالے شامل کر دیں گے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سوٹے کر لیں گے اچھے طریقے سے سوٹے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر خوش مسالے شامل کریں گے مسالہ میں فرسٹ اف فال ہم اس کے اندر ورن ٹی سپن لال مشکا پاورڈر شامل کریں گے ٹیس کے کوڑنگ نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپن ہلتی شامل کریں گے دن ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا پانے ڈال کر اس کی بنائی بھی کرتے جائیں گے اب ہم نے اس کے اندر آلو شامل کر دیا ہے دن ہم اس کو اگین مکس کریں گے ہم نے اپنے آلو کو ٹینڈر ہونے دینا ہے کیونکہ ہمارے آلو ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے تھوڑا سا پانے ڈال کر ہمیں اس کو ڈک دیں گے دین دوستو ہمارے آلو یہاں پر ٹینڈر ہو چکے ہیں میرے پیار ویورز آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک جھولے دینا ہے کیونکہ ہم آپ کو آخر میں ایک ایسی ٹیپ بتائیں گے جس کے ساتھ آپ کی میتھی بلکل بھی کروی نہیں بنے گی اب ہم اس کے اندر میتھی شامل کرنا سٹارٹ کر دیں گے میتھی کو دوستو ہم نے سٹیپ بے سٹیپ شامل کرنا ہے تھوڑی سی میتھی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے دین دوستو اگین ہم اس کے اندر میتھی شامل کریں گے میرے پیار ویورز اگر آپ اس طریقے سے میتھی بنائیں گے آپ کی گھر میں جو میتھی نہیں کھاتا وہ بھی میتھی کا فین ہو جائے گا اب ہم میتھی کو لو میڈیوم فیرم پر دس منٹ کے لیے دم لگا دیں گے یہاں پر ہماری میتھی تقریباً ریڈی ہے اب ہم اس کو مزید یمی اینڈ ڈیلیشنز بنانے کے لیے اس کے اندر اور مسالے شامل کریں گے ہم نے اس کے اندر 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون چھلی فلیک شامل کر دیئے ہیں دین دوستو ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر اس ریسپی کی امپورٹن چیز شامل کر دیں گے جس اس ریسپی کو چار چاند لگ جائیں گے آئیں دوستو ہم اس کے اندر ہرا دنیا گانش کر دیتے ہیں دین ہم اس کے اندر دو بری کٹی ہوئے حریمیتی شامل کر دیں گے جو بلکل بھی کڑوی نہیں ہے دین ہم اس کے اندر سلائس میں کٹا ہوا ادرک شامل کر دیں گے اور لاس پہ ہم اس کے اندر گرم مسالہ شامل کر دیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے پیار ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آلو میٹھی کا سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہے چلیں آئیں اب اس کو دش آؤٹ کر لیتے ہیں میرے پیار ویورز آپ اس کو پراکے کے ساتھ کھائیں لنچ میں کھائیں جس مرضی ٹائم کھائیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت یمی لگے گی میرے پیار ویورز آپ بھی اس طریقے سے آلو میٹھی ضرور ٹائک کریے گا انشاءاللہ یہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کا بہت پسند آئے گی یہ بہت یمیل بہت ڈیلیشیس سا ویسی فوڈ ہے میرے پیار ویورز آپ ہمارے چینل موڈی سپورڈ اوفیشن چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بولیے گا تاکہ آلو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگلی رسپی آلے تک اپنا خیار رکھئے ٹیک کیر گوڈ بائی اور اللہ حافظ